آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کا مونسون بارشوں بارے الرٹ چاری صوبے پھر کی انتظامیہ کو مرافضہ جاری کر دیا گیا رماسال مونسون بارشیں 35% زیادہ ہونے کا خطرہ ہے جولائے سے مونسون بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے پہلے ہفتے میں 15 سے 50 میلی میٹر بارش کا امکان ہے جبکہ جولائے کے دوسرے ہفتے 25 سے 35 میلی میٹر بارش کا امکان ہے چوتھے ہفتے میں 50 سے 70 میلی میٹر بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے جنوبی پنجاب میں گرہ چمے کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں گھتل کا محکمہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے انتظامیہ مونسون بارشوں سے قبل حفاظتی اکدامات در یقینی بنائے آپ کو بتائیں کہ جولائے سے مونسون بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے پہلے ہفتے میں 15 سے 50 میلی میٹر بارش کا امکان ہے جولائے کے دوسرے ہفتے 25 سے 35 میلی میٹر بارش کا امکان ہے جبکہ چوتھے ہفتے میں 50 سے 70 میلی میٹر بارش کی پیش کوئی کی گئی ہے جنوبی پنجاب میں گرہ چمے کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں متعلقہ محکمہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے انتظامیہ مونسون بارشوں سے قبل یہ فاظتی اکدامات کو یقینی بنائے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کا مونسون بارشوں بارے الرٹ اشاری کر دیا گیا ہے بہاولپور کے عوام پیٹرول کی قیمت میں مسلسل کمی کے سمراخ سے محروم ہیں شہر میں چھوڑے والے رکشوں نے قرائوں میں ابھی تک کمی نہیں کی شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور سے رکشوں کا نیا قرائے نامہ جاری کرنے کا مطالفہ کر دیا ہے مزید جان لیتے ہیں تاہر جویا کی اس ریپورٹ میں بہاولپور کی انٹرسٹیٹی ٹرانسپورٹ نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا ریلیف عوام کو منتقل نہ کیا لاری اڈا تا سبزی منڈی ایک طرفہ قرائے پچاس سے ساٹھ روپے برقرار ہے شہری کہتے ہیں کہ دوسری ٹرانسپورٹ کی طرح شہر کے اندر چلنے والے رکشوں کے قرائوں میں بھی کمی کی جائے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور بکراجدہ طور پر انٹرسٹیٹی رکشوں کا قرائے نامہ جاری کریں اور لاری اڈا تا سبزی منڈی قرائے بیس روپے کم کر کے تیس روپے مقرر کیا جائے دوسری طرف رکشہ مالکان کا کہنا تھا کہ سواری اپنی مرضی سے زیادہ قرائے دیتی ہے جو ہم وصول کر لیتے ہیں آئے رول دوہزار کا چلان کیا جاتا ہے ہر ہفتے موبائل آئیل تبدیل ہوتا ہے دیگر اخراجات بھی ہیں جو کم قرائے میں پورے نہیں ہوتے اس لیے زائد قرائے وصول کرنا مجبوری بن گیا ہے بہاولپور کے شہریوں نے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے اندر چلنے والی ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں کمی کروائی جائے کیمرہ مین اکرام شاہین کے ساتھ تاہر جویا روحی بہاولپور مزدان کے علاقہ ممتاز آباد کا المسلم روڈ ارسہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ٹوٹی پوٹی سڑک سے گزرنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جبکہ سیویج کے ناکس اور بوسیدہ نظام کے باعث گلیوں میں جمع گندہ پانی بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سیزوہ بخاری ممتاز آباد کا المسلم روڈ ارسہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک ٹوٹی پھوٹی ہونے کے بعد گزرنے والے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جبکہ سیویج کے ناکس اور بوسیدہ نظام کے وجہ سے گلیوں میں جمع گندہ پانی کئی وبائی امراض کو دعوت دے رہا ہے سیویج کا مسئلہ یہاں پر ہے اور یہ مین روٹ ہے بارہ رویہ وال کے جلوس کا جب جلوس یہاں سے نہیں گزر سکتا کتنے کتنی تکلیف ہے آپ خود دیکھیں کہتے ہیں کہ چوری اور ڈکیٹی کی بڑتی وارداتوں کے باعث کا حق یہاں کا رخ نہیں کرتا جس کے باعث پورا دن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں بہت زیادہ کاروباری معاملہ ڈسٹروب ہیں پھر بجلی کے بل وغیرہ ہیں اور معاملات زندگی جو ہے بہت الجنمے ہیں کہ یہ پرسانے حال ہے کہ دیکھ سکتے ہوگے سڑک بلکل بیران ہے سڑک بنی ہوئی تھی ماشاءاللہ صفائز اترائی تھی کافی روجانت ہے یہ یہ جو کٹ کے رہ گیا تین سال کے اندر اندر یہ روڑ جو ہے نا بائی جن علاقہ مکینوں اور تاجروں نے انتظامیہ سے سڑک کی جلد تعمیر و مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے ٹیمیرمن محمد حسیب کے ساتھ سید زہر بخاری روحی ملتان ملتان یونین کونسل نمبر تہتر میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے نہ پینے کا صاف پانی موجود نہ ہی سیورج پائپ لائنز ہیں گندگی کے ڈھیر جا بجا ویسٹ منیجمنٹ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہیں آپ کو بتائیں کہ ملتان یونین کونسل نمبر تہتر میں بنیادی سہولیات سفقدان ہے نہ پینے کا صاف پانی موجود ہے اور نہ ہی سیورج پائپ لائنز ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سلمان زمیر سے جی سلمان اگاہ کیجئے گا ملتان کے اگر ہم بات کرتے ہیں یونین کونسل تہتر کی تو اس میں بنیادی سہولیات کا فقدان جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر نہ تو صاف پینے کا پانی موجود ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے واسا کی طرف سے نہ سیورج لائن یہاں پر ڈالی گئی ہیں اوپن سیورج جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ منیجمنٹ کی کارکردگی پر بھی ایک سوال یا نشان اٹھتا ہے کہ جا بجا جو ہے وہ گندگی کے دھیر بھی موجود ہیں میرے اکب میں میں اگر آپ کو دکھا سکوں یہ ایک اثار قدیمہ ہے ہمارا یہ جو علاقہ ہے سورج کن کہلاتا ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کا علاقہ ہے اور یہاں پر یہ طلاب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو گندگی کے دھیر جہاں پر جمع ہوا ہوا ہے یہ ہندووں کے نہانے کی جو مہراجہ تھے اور راجہ تھے یہ ان کے نہانے کی جگہ ہوا کرتی تھی آپ کو بتائیں کہ ملتان یونین کونسل لمبر 73 میں بنیادی سہولیات کا فقدان نہ پینے کا صاف پانی موجود نہ ہی سیورج پائیپ لائنس ہیں گندگی کے دھیر جا بجا ویس منیجمنٹ کی کار کردگی پر سوال یا نشان ہے ملتان میں یونین کونسل لمبر 73 میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے نہ پینے کا صاف پانی موجود نہ ہی سیورج پائیپ لائنس ہیں گندکی کے ڈھیل جا بجا ویسٹ منیجمنٹ کی کار کردکی پر سوالیاں نشان ہیں سیاست دانوں نے ہمارے لئے آج تک کچھ نہیں کیا علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بارشوں کے موسم میں گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو ایک بار پھر بتایا کہ ملتان یونین کونسل امبر تحت میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے نہ پینے کا صاف پانی موجود ہے نہ ہی سیفریج پائپ لائنف ہیں گندکی کے ڈھیل جا بجا ویسٹ منیجمنٹ کی کار کردکی پر سوالیاں نشان ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہریٹیج علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ ہندووں کے نہانے کی جگہ ہوا کرتے تھے مگر اس وقت انتظامیہ اور حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے یہ ہمارا جو ایک ہسٹری ہریٹیج ہے وہ بھی اس وقت یہاں پر نقصان اسے پہنچایا جا رہا ہے انتظامیہ کی ادم توجہ کی وجہ سے میرے ساتھ علاقہ موجود ہے ہم سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کیا علاقے کے مسائل ہیں بھائی جانس مین مسئلہ یہاں پر صرف سیفریج کا انظام بہت ناکس ہے یہاں پر ایک صرف جو پانی کا پینے کا پانی ہے وہ اس ایک ایک نہانے کے استعمال میند پینے کے لیے تو بہت مشکل کام ہے وہاں پر یہاں پر ایک قسم کا یہاں پر جو پانی کے نکاسی ہے نا یہاں پر کم مزگر پچھتر سال سے پانی یہی ڈمپ ہو رہا ہے بلکل کوئی انظام نہیں یہاں پر انظام اے گا یونین کورسل کو درخواست سے لکھ لکھ کے ہم تھک چکے ہیں یہاں پر انہوں نے ہم ایک وعدہ کر کے گئے تھا بھائی انس کو بلکل مکمل کر کے آپ کو پانی کے انظام کر کے دیں گے لیکن کوئی اس پر سنوائی نہیں ہو رہی ہماری اب الیکشنوں کے دنوں میں یہاں پر ہمارے یونین کورسل کو ناظم صاحب بھی آئیتے ہیں ایم پی ایم اے نے دولہ ساتھ آئیتے ہیں یہاں پر ہمارے لیے ہمارا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہے دیکھیں جی یہاں پر رہنا جو ہے وہ لوگوں کا بہت مشکل ہو چکا ہے کہ جو ستھرا پنجاب موئیم وزیر اعلیٰ سے درخواست کی آتی ہے کہ ستھرا پنجاب موئیم ہمیں ملتان کی اندر خاص طور پر نظر نہیں آتی کہ انتظامیہ جو ہے وہ نہ تو یہاں پر توجہ دے رہی ہے یہاں پر مزید لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کیا کہیں گے کہ کتنے عرصے سے یہاں کے یہ یہ ہم تو پیدا ہوئے تھے اب ہمارے چٹے آگئے ہم پیدا ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان یونین کونسل نمبر 73 میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے نہ پینے کا صاف پانی موجود ہے اور نہ ہی سیبریج پائپ لائنز گندگی کے ڈھیر جا بجا ویسٹ منیجمنٹ کی کار کردگی پر سوال یا نشان ہے سیاستدانوں نے ہمارے لیے آج تک کچھ نہیں کیا علاقہ مکین کہتے ہیں کہ بارشوں کے موسم میں گھروں سے نکل سلمان زمیر ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ملتان کی نیو منتظبات کالونی یونین کونسل نمبر 49 میں سیبریج مسائل کی بھرمار ہے سیبریج کے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین پریشان پروگرام بنام سرکار میں بات کرتا ہوئے علاقہ مکینوں کی سیبریج مسائل حل کرنے کے فریاد تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رانا سلمان کی ریپورٹ ملتان باس انتظامے کی غفلت جا پھر نہ اہلی نیو منتظبات کالونی یونین کونسل نمبر 49 کی گلییں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی علاقہ مکینوں کی پریائم بنام سرکار میں سیبریج مسائل حل کرنے کی فریاد علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ تین ماہ سے گلیوں میں سیبریج کا گندہ پانی جب گھروں کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے ہمارا گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے آپ کے سامنے یہ پانی کھڑا ہے یہاں سے کوئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں گزر سکتے یہ گٹر کا پانی ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گاڑی آتی ہے واسا کی پانی نکالتے ہیں لیکن اس کا کوئی پروپر سسٹم نہیں کرتے یعنی کہ یہ کمپلیٹ سلوشن حل نکالیں مہینہ ہو چکا ہے یہاں ہم بہت پریشان ہیں واسا کے پاس کمپلینیں کرتے ہیں یہاں دوسرے لوگوں کو دکھاتے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کوئی اس کی پرسان نہیں ہے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے اور پھر واسا کے بیل جائیں وہ ہم پی کر رہے ہیں میرے پاس بھی گھر میں پڑا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہر مہینے کے مہینے جائیں اس کا بیل بھر رہے ہیں پرگیم بنام سرکار میں گفتگو کرتے ہوئی علاقہ مکین کا مزید کیا نہ تھا کہ گندے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خطہ چاہے زیدہ ان سے زامعہ بات سنتی ہے نہ یہ واسا ملتان درخواستوں پر عمل کرتا ہے ایم اینے اور ایم پی اے وور تو لے لیتے ہیں مگر کام نہیں کرتے ہم کہاں جائیں مہینے ہو گیا ہیں یہ پانی کے جب مہونے کی وجہ سے کئی مچھا رہی بغیر ہونے لگ گیا ہیں کئی بچے ہمارے یہاں پر مولے میں ہیں ابھی بھی جو مجودہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کے جو ایم پی اے ہیں وہ ندیم کریشی صاحب ہیں اور ایم اینے جو ہیں وہ زین کریشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں حکومت میں نہیں ہیں نہ ہمارے پاس بجٹ ہے ہم افسران کے پاس جاتے ہیں پورا علاقہ باری باری ہر گھر سے تقریباً شکایت گئی ہے وہ کہتے ہیں واسا کی جو مین لائنوں پھٹی ہوئے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اب آپ بتائیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے یہاں پر ہم ڈینگی سے لڑ رہے ہیں ہم بیماریوں سے لڑ رہے ہیں ہم اپنے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا کوئی میمان نہیں آسکتا ہمارے گھر عید بکرائید ہماری جو ہے نا یہاں پر آپ کے سامنے ہیں یہاں پر آپ بیماریوں کا گھڑ بنتا جا رہا ہے علاقہ مکینوں نے انتظامے سے سیویج کی دیرینہ مسائل کو فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ٹیم بائنام سرکار کے ساتھ رانہ سلمان دمیر روحی ملتان دنیا پور میں مینسیفل کمیٹی کی غیر سمداری یا پھر نہ ہیلی شہر کے سیوری سسٹم کی عرصہ دراز سے صفائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے گٹر لائنیں بند ہو گئی ہیں دو روز پہلے ہونے والی کچھ دیر کی بارش کا پانی ابھی تک شہر کی اکثر سٹھ کو پر جب ہے تفصیلات محمد یاکوب تاہر کی اس رپورٹ میں بارش کے پانی میں ڈوبی سڑک پر پرائیویٹ ہسپتال بھی ہے جہاں زیر علاج مریضوں کے لوائکین کا کہنا تھا کہ دو روزے ہسپتال کے سامنے گندہ پانی جمع ہے جس کے تحفن سے مریضوں کا برا حال ہے مینسیفل کمیٹی انتظامیاں کم از کم ہسپتال کی وجہ سے ہی اس سڑک کی صفائی کر دے راہگیروں کی تو کوئی نہیں سنتا اس میں مریض رہتے ہیں انہیں بھی بہت دکت ہوتی ہے آنے جانے میں یہ سارا پانی ہے وہاں تک مین سڑک سے لے گئے اور وہاں تک اس سے پہلے ہسپتال کولنا پانی بارش آلا دو دن ہو گئے ہیں بارش آیا انہوں دوسری گالے ٹیکٹران پانی کٹے ہیں کچھ نہ کان کالیویوں میں سمیٹ ٹیکٹر فاصلیات بہت بہت آ رہی ہے راہگیروں اور ہسپتال میں داخل مریضوں کے لوائکین نے مطالبہ کیا ہے کہ کمیشنر ملطان ڈپٹی کمیشنر لودھران اور ایسسٹنٹ کمیشنر دنیا پور سوری نوٹس لے کر نکاسی آپ کا مسئلہ حل کروائیں کیامرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یاکوب تاہر روحی دنیا پور ملطان میں چار سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نواپور روڈ کی سنی گئے سیورش منصوبے کے لیے توڑا جھانے والا روڈ بنا دیا گیا نواپور روڈ پر موجود لوگوں کے کاروبار پھر سے بحال ہو گئے علاقہ مکین کہتے ہیں کہ سڑک کو تو بنا دیا گیا لیکن سیورش کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ بلان چار سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نواپور روڈ کی سنی گئی سیورش منصوبے کے لیے توڑے جانے والا روڈ بنا دیا گیا جس سے علاقہ مکینوں کی مشکلات کم ہو گئیں اور لوگوں کے کاروبار پھر سے بحال ہو گئے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سڑک کو دوبارہ بنا دیا گیا ہے لیکن سیورش کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا سڑک کو صحیح طریقے سے نہیں بنایا گیا جس طرح سے بنانا چاہیے تھا سیورش لائن درست طور پر نہ ڈالنے کی وجہ سے سڑک جگہ جگہ سے انچی نیچی ہے روڈ تو بن چکا ہے پر یہ کاروبار ہی درکہ برباد ہو چکا تھا ابھی انہوں نے روڈ بنایا ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں کیمرے میں یہ مین آل جو ہیں یہ صحیح نہیں بنائے ہیں ابھی روڈ بھی وہ کو زبردست طریقے سے نہیں بنائے جو چلنے والا ہے یہ روڈ چند درستہ چلے گا اور پھر ٹوٹ جائے گا یہ بالکل برباد ہے روڈ کوئی اتنا خاص روڈ نہیں بنائے صرف موٹی بجری نے انہیں ڈالی ہے وہ بھی پانچ سالوں کے بعد علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ نواب پر روڈ پر ایک لاکھ کی عبادی ہے سڑک صحیح نہ بننے کی وجہ سے سیورش کا نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے روڈ بن گیا لوگ معاشی طور پر تباہ ہو گئے ہیں یہ روڈ شکر ہے کچھ مسائل آلو ہیں اور اس سے ہمارے مسائل بڑھ بھی گئے ہیں جو ساتھ کے علاقے تھے گلیاں تھی نالیاں تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں لوگوں کے پراپری تباہ ہوتی جاری ہے یہ پانی کھڑے واسہ کی اتنی نائلی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ سائیڈ کے جو دو تین یونین کانسلن لگتی ہیں اسے تقریباً ایک لاکھ کی عبادی ہے علاقہ مکینوں نے سیورے لائن درست طریقے سے نہ ڈالنے پر وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ میں نائم قریشی کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان نشتر ہسپتال ملتان میں تزین اور رائش کا کام چاری امرجنسی اور آؤٹڈور بوٹس کو تین ماہ کے لیے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا نئی جگہ پر امرجنسی اور آؤٹڈور بوٹس میں سہولیات کا فقدان ہے سہولیات کی ادم فراہمی پر مریض انتظامیہ پر پھڑ پڑے نسی جانتے ہیں بلال نیاسی کس ریپورٹ میں ملتان نشتر ہسپتال میں تزین اور رائش کا کام جاری امرجنسی اور آؤٹڈور وارڈز کو عرضی طور پر تین ماہ کے لیے ہسپتال کے دوسرے حصے میں شفٹ کر دیا گیا امرجنسی اور آؤٹڈور وارڈز کی منتقلی کے بعد وہاں سہولیات کی مکمل فراہمی نہ ہو سکی مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ امرجنسی اور آؤٹڈور وارڈز کے آس پاس نہ کھانے پینے کے لیے کوئی کینٹین ہے نہ ہی سمان کی خریداری کے لیے کوئی سہولیات موجود ہے جس کے باعث ایک کلومیٹر پیدل چل کر باہر سے سمان لانا پڑتا ہے مریضوں اور دواحقین نے ہسپتال انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے کینٹین بنانے کے ساتھ ساتھ عدویات کی فراہمی کیلئے کاؤنٹرز کی تعداد بھی بڑھائی جائے کیمرامین محمد حسیب کے ساتھ بلال نیازی روحی ملتان ملتان میں سیکیٹری سرات پنچاب افتخار علی صحو کی زیرہ صدارت اشلاس کپاس کی فرسل بارے ذرہ یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا سیکیٹری زرات سمیت پیسٹی سائٹس کمپنیوں کے مالکان اور نمائندگان کی شرکت فرسل کی نگرداشت اور کحسان سہولہ سینٹرز کے قیام بارے حکمت عملی مراتب کی گئی روحی زر میں پینتیس لاکھ ایکر رگبہ پر کپاس کی کاشت کی گئی کپاس کے نگرداشتی امور بارے خصوصی توجہ دی جائے گی ملتان میں شہریوں کا جسمانی فٹنس کے لیے سپورٹ جیمنیزیم کا روح شہری ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن سمیت مختلف کھیل کھیلے میں مصروف سپورٹ جیمنیزیم میں مردوں کے ہمراہ خواتین بھی کھیلے میں مصروف ہیں اس سوال سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاز سے شہر ملتان کے باسی اپنے دن بھر میں کام کار سے فراغت پانے کے بعد جسمانی فٹنس کے لیے سپورٹ جیمنیزیم میں موجود ہیں یہاں پر شہری بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بتائیے کتنا ضروری ہوتا ہے آپ کی صحت کے لیے جسمانی فٹنس کا خیال رکھنا اور جسمانی فٹنس کے لیے کونسی ایکسرسائیسی ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور کھیل میں اگر جسمانی فٹنس ہو جائے تو پھر تو مزا ہی دوبالہ بسم اللہ الرحمن 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 یہ تمام تر دن میں آفیس میں گزارنے کے بعد اور اس کے علاوہ اپنی سٹیڈی کو دینے کے بعد اچھا ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ آ کے اپنی جسمانی فٹنس کے پر دھیان دے اور بیڈمنڈا نے اس طرح کی گیم ہے کہ آپ اسے کھیلنے کے بعد اپنا ویٹ بہت جلدی ریڈیوز کر سکتے ہیں اور اپنا آپ کو بلکل فٹ رکھ سکتے ہیں اور آج کل کے جس طرح کے دور ہے موبائلز کا ہمارے نوجوان نسل اور اس کے علاوہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ موبائل کے طرف اپنا توجہ ان کی چلے گئی ہے تو ان کے لئے ایک میسیج ہے کہ سپورٹس گراؤن میں آئیں ہمارے کھیلوں کے میدانوں میں آئیں ہمارے یہاں پر ویڈمنڈرن ہال میں ہیں اور آ کے کھیل کے اپنی فٹنس کو بہتر کریں کھیل کے فٹنس کو بہتر کیا جائے میڈام آپ بھی ساتھ موجود ہیں عمومی طور پر مرد تو کھیل ہی لیتے ہیں خواتین کیسے اپنے ٹائم کو میلیج کرتی ہیں کیا کہیں گی دن بھر کی ایکٹیویٹی کیسے رہتی ہے اور کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پڑھائی اور کام تو چلتے رہتے ہیں لیکن اپنی فٹنس کو دیکھنا اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا بھی بہت ضروری ہے اس کے لئے بیڈمنٹن بیسٹ کی اہم ہے کیونکہ بیڈمنٹن آپ کی پوری باڈی کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور آپ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اس سے آپ کی دماغ کی بھی کنسٹریشن بڑھتی ہے تو بیڈمنٹن میرے حساب سے کھیلنا ضروری ہے اور سپورٹس کو بھی لے کر چلنا چاہیے تاکہ آپ ایکٹیو اور خوش رہے اور سپورٹس کو بھی لے کر چلنا چاہیے مرد ٹائم نکال لیتے ہیں خواتین اپنے ٹائم کو کیسے منیج کرتی ہیں کیونکہ مومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کھیلوں سے تھوڑا سا دور رہتی ہیں آپ باقی فیملز کو کیا مشورہ دیں گی اور خود جو ہیں وہ آپ سپورٹس لیڈی ہیں کیا کہیں یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ جو لیڈیز ہیں ان کو ٹائم نکالنا اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں وہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود پر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ گیم بہت ضروری ہے آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں باہر نکلیں اور ایسی چیزوں میں پارٹسپیٹ کریں ایسی چیزوں میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ میرے پیسے آپ کو بیڈمنٹر کھیلتے ہوئے لوگ جو ہے وہ بھی نظر آ رہے ہیں کیمرمن نیم قریشی اگر آپ کو دکھائے تو اس وقت آج جو بچے ہیں وہ بھی اس ہیلتھی ایکٹیوٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں آئے شامل جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں سب ہی سپورٹ جمنیزیم میں موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویڈیو گیمز ہم لوگ کھیلتے رہتے ہیں لیکن جسمانی فٹنس کے لئے فیزیکل ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے لئے کھیل سب سے بہت